بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج بن رہی ہیں سوسیا کچن میں مزدار قسم کے براتے اور روٹیاں تو یہ آٹا گندے کی ریسیپی میرے پیش میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہت بہت ہی مزدار قسم کا گندہ تھا تو یہ میں نے تبا رکھا ہے لائٹ سی فلمون کیوی یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ یہ میں نے رکھ دی یہاں پہ ساتھ میں میں نے لیا ہوئے خوش کاٹا اور ساتھ میں بہت سمپل یہ چکی کاٹا ہے اور یہاں پہ بن رہے ہیں چکی کے آٹے کے پراتے تو یہ دیکھیں مزدار قسم کے پراتے بنائیے گا یمی قسم کے بہت ہی بیسٹ ہوتے ہیں میری امی کے ترکیب سے میں بنا رہی ہوں بہت ہی سبردست بنایا تھا جب بھی بنائیے گا یاد رکھیں کہ بہت ہی وزدار اور کرنچی بنتے ہیں یہ دیکھیں دو دفعہ میں نے آٹا اس میں فولڈ کر کے گی لگا ہے آپ آئل بھی لگا سکتے ہو تو یہاں پر میں ایک پیڑا بنا دوں گی یہ دیکھیں اور دوبارہ سے اس کو میں یہاں پر بھیلوں گی یہ دیکھیں آٹے میں میں نے فولڈ کر دیا تو یہاں پہ میں نے رکھ دیا اس کو اسی طریقے سے بھیلنے کی مدد سے میں نے تھوڑا سا یہ دیکھیں روٹی بنا لی دوبارہ سے دوبارہ سے اس پہ میں گی اپلائی کروں گی اور تھوڑا سا یہ جو آٹا ہے یہ ڈسٹ کروں گی اوپر سے تو اس کے سات جو ہمارے پراثرے بنیں گے بہت ہی کرنچی اور مزیدار بنیں گے پہلے میں نے یوں یہاں پر آٹھا اوپر سے سپرنکل کر دیا تو دوبارے سے میں نے فولڈ کر کے دوبارے سے имеem پر گی لگاوں گے اور مسئلسر اس کو ایک بلکل یوں ہی گی لگا کے فولڈ کرتی روں گی ساتھ میں آٹھا اوپر سے سپرنکل کرتی روں گی آپی کیجئے گا بہت زبرتسر مزیدار پراثرے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں دوبارہ سے ہی کروں گی پھر اس کو میں گول کر کے ایک ڈو بنا لوں گی یہ دیکھیں دوبارہ سے تو اس کو میں یوں فول کروں گی آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی یمی پراتھے بنتے ہیں تو بنائیں کھائیں اور انجوائیں کریں بہت ہی زبردست بہت ہی مزدار یہ دیکھیں یہاں پر زبردست قسم کی ڈو ریڈی ہوگی اور بھی میں آپ سے بہت سے پراتھوں کی مزدار قسم کی پراتھے لچہ دار پراتھے ہوتے ہیں ان کی بھی شیئر کروں گے ویڈیو لیکن یہ سمپل پراتھے جو ہم گھر میں بناتے ہیں بہت ہی زبردست یمی بندے سباناشنے میں بنائیے گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک سمپل ساتھی روٹی بھی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی وہ بلکل سمپل ڈو بنا کے اس میں کوئی گی وغیرہ میں نے ایڈ نہیں کیا تو اس کو میں اچھی طرق سے بیل لوں گی یہ دیکھیں تب بھی میں نے اپلائی کر دی تو یہاں پر اور بھی میں نے یہاں پر ڈو ریڈی کیے ہوئے وسay میں یہاں پر پراتحے کیلئے بھی کی minha اور ایسے سمپل آٹھے کیلئے بھی سمپل روٹیوں بنا کے لئے بھی میں نے یہاں پر بنائی رکھو ہیں یہ دیکھیں اس کو میں پلٹ اوںکyd تو یہ میں نے پلٹ لیا ہے اور اس کے اوپر میں گی اب لائی کروں گی دوبارہ سے پلٹ کے اور پر میں نے اس کو پلٹ آیا تو ابھی ہم نے دوبارے پر اوپر سے جیسے فلپ کیا ہم نے پرچا تھی پر ос آپ کو گی اب لائی کریں گے اور دیکھیں گا کہتے مظہ دار dar فرنچی اور لال قسم کا زبردست قسم کا پراتھا ریڈیو تھے آپ یہ میں گھی اپلائی کر رہی ہوں پوائل بھی اپلائی کر سکتے ہو ساتھ میں بٹر بھی اپلائی کر سکتے ہو جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے ہی یہ دیکھیں مزدار قسم کا پراتھا ریڈیو گئے اور اس کو ہم بس فولڈ کر کے اس کو تھوڑا سا گی ڈالتے جائیں گے اور مزید اس کو ہم جو ہماری جو چاروں طرف سے اس کو ہم بلکل پکاتے جائیں گے فولڈ کر کے طبعے پر جو جگہ کچ اچھی رہ گئی اس کو مستصر یہ دیکھیں چمٹے کی مدد سے ہوں کرتے جائیں گے طبعہ پر تاکہ یہ اچھی طریقے سے ریڈ قسم کا مزدار قسم کا پراتھا ریڈیو جائے تو یہاں بن رہا ہے مزدار قسم کی پراتھے اور روٹیاں سوفیا کچن میں تو بنائیں اور انجوائی کریں بہت ہی زبردست بنتے ہیں اور یہ پراتھا جن سے یہ کرنچی ہوگا لیکن سخت نہیں ہوگا جیسے آکڑے ہوئے ہوتے ہیں پراتھے بازوکات اگر ہم ایسے ہی فولڈ کرنے ہو تھوڑا سوائل لگا کے بنا لیے ایسے نہ بنایا ہو جیسے میں نے بھی بنایا ہے ڈو تو اگر اب ایسی ڈو بنائیں گے یہ کین جانئے اتنا خستہ پراتھا بنے گا اور ساتھ میں پھر ہو جائیں شامی کباب ناشتے میں تو کیا ہی بات ہے بہت ہی زبردست بن جاتے ہیں اور ایک زبردست قسم کا ناشتہ ریڈی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ایسا رمضان میں میں نے بہت پراتھے بنائیں بہت ہی یمی بہت ہی زبردست بار یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے یہاں پر ہمار مزدار قسم پراتھا تو اب بنتی ہے سیمپل روٹی تو جو سیمپل روٹی کی ڈو تھی وہ بہت کوئی سیمپل ہی بنائی ہم نے کوئی اس میں گی نہیں اٹھ کے بس ایک ڈو بنا کے ریڈی کر دی اور اس کو بیل لیا یوں تبہ پر ڈال دیا اور بس اس کو سیکھتے رہیں گے اور یہ دیکھیں بس فلپ کرتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے جو کچھی جگہ اس کو بھی ساتھ میں پکاتے رہیں گے ابھی یہاں پر سیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں مزدار قسم کی گرم میں چکی کی آٹی کی رو ہائیں گے تو اوری بیسٹ اور زبدست ہوگی باقی میری ریسیپی آئیں گی انشاءاللہ میں آپ کو نان بنانے بھی سکھاؤں گی تندوری روٹی تندوری نان وغیرہ بہت ساری ریسیپی ہیں جو بھی باقی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئیں گی صوفیہ کچن میں تو تھوڑی میں بیزی تھی بہت کام تھا میری ہزبین کا بائی پاس ہوا تھا جس کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو میری تھوڑی سی دو تین میں سچو چکی ہیں نہیں ابلوڈ کر سکی تو انشاءاللہ وہ ساتھ میں بہت مزیدار قسم کی جو پھل کی ٹائپ روٹی یہ ریڈی ہو گئے بہت زبدست بنیئے تو گرم گرم روٹیاں یوں بنائیں اور انجوائے کریں بہت ہی زبدست اور یمی بنیئے یہ دیکھیں یہاں پر میں اور بنانے جا رہی ہوں پراتھے لیکن یہاں پر ہو گئے ہماری روٹیاں اور پراتھے جو میں نے بنایا تھے کمپلیٹ ہو گئے بہت ہی زبدست اور یمی بنے میں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا بہت ہی مزید مزیدار بنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پراتھے اور یہ دیکھیں روٹیاں بہت زبدست بنے یقین جانے بہت ہی نرم ہوتے ہیں کرنچی بھی ہوں گے لیکن بہت ہی خستہ اور یمی بنیں گے جیسے ہی دو میں نے ریڈی کی تھی پراتھے کی اس سے ہم ویسی کیجئے گا تو بہت ہی نرم نرم پراتھے ریڈی ہوں گے کرنچی بھی ہوں گے لیکن وہ جو آکڑے ٹائپ ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوں گے اور جو روٹی کی دو تھی وہ بلکل سمپل ہی دو بنائی تھی میں اور روٹی بنا لی جسٹ تو اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شہ ضرور کیجئے گا تینکیو